ہیلو اور ملکم فرنس اور آپ سبک ایک بار پھر سے سواگت انڈریٹک چینل پر اور فرنس آج کی اس فیڈو میں ہم بات کرنے والے ہیں سامسنگ کے گلیکسی اے 50 کے اندر آنے والی ایک پرابلم کے بارے میں جو کی پرشنلی مجھے اکٹوبر سیکیورٹی پیس کے بعد میں ہی آئی ہے اس سے پہلے میرے ڈیوائس کے اندر یہ پرابلم نہیں تھی اور میرے لیے تو یہ کافی بڑی پرابلم ہے اس سے ہماری بیٹری میں بیٹری کی چارجنگ میں سپیشلی کافی زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اب وہ کیسے پڑتا ہے اور وہ پرابلم کیا ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں جانیں گے تو سب سے پہلے چیز یہاں پر سامسنگ کے اے 50 کے اندر جو لیٹس سیکیورٹی پر چاہتا ہے یہاں پر کہ میں اکٹوبر کے سیکیورٹی پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد میں جو بیٹری ہے وہ تو تھوڑے مطلب فاسڈرین ہوتی ہی ہے یہ تو پتہ نہیں کیوں سامسنگ کے اے 50 کے اندر ہر ایک اپ ڈیٹ کے بعد میں ایسا پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے جبکہ میں نے اپنی بیٹری کو ریسنٹ سے ریپلیس کرایا تھا اس کے بعد میں بھی اس اپ ڈیٹ کے بعد میں تھوڑی بیٹری زیادہ ڈرین ہوتی ہے تو یہ تو ایک پرابلم ہے ہی بٹ اس کے علاوہ جو میجر پرابلم ہے نا میرے لیے وہ چارجنگ میں ہے یعنی کہ جب بھی میں اپنے ڈیوائس کو چارجنگ پر لگاتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں میرا اگر میں ڈیوائس کو چارج کرتا تھا تو لگ بگ 35-34 رہتا تھا کیونکہ میں شیشے پر رکھ کر کے چارج کرتا تھا اور آپ بھی ٹرائے کرنا کہ کافی اچھا ٹیمپریچر رہتا ہے تھنڈا رہتا ہے موبائل 34-35 رہتا تھا اور منیمم جو ہے 31 چل جاتا تھا کبھی کبھی کیونکہ ایسی کے چلتے ہوئے بٹ جیسے موسم بدلا تو اب تو اور زیادہ مطلب بہتر ہونے چیز تھی چارجنگ سپیڈ بکوز ابھی کافی اچھا موسم ہوتا جا رہا ہے اور ٹیمپریچر بھی کافی پڑے آئے بٹ سیمسنگ کے اے فیفٹی میں میں شیشے پر رکھ کر ہی چارج کرتا ہوں میرے شارجنگ پورٹی شیشے ہی کے پاس ہے اس کے بعد میں بھی اس کا جو ٹیمپریچر ہے 42-41 یا 40 ڈیگری سیلسیز تلق پہنچ رہتا چارجنگ پر لگانے کے بعد میں جو کی میرے حساب سے بہت بڑی اور میجر پرابلم ہے اس اپڈیٹ کے بعد میں اب ٹیمپریچر زیادہ انکریز ہونے سے کیا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کے ڈیوائز کا ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے فر ایکزامپل ڈیوائز کبھی ہو جائے یا بیٹری کا ہو اسپیشلی بیٹری کا اگر ٹیمپریچر زیادہ انکریز ہو گیا فر ایکزامپل آپ 40 ڈیگری سیلسیز پر چارجنگ کر رہے ہیں اپنی بیٹری کو تو اتنی فاسٹ چارجنگ نہیں ہو پا گی اگر آپ 35 یا 30 ڈیگری سیلسیز پر کریں گے 35 پر نورمل ہوگی 30 ڈیگری سیلسیز پر فاسٹ ہوگی اور 28 ڈیگری سیلسیز پر تو بہت زیادہ چارجنگ سپیڈ دیکھنے کو ملے گی تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ جتنا آپ کا ہائی ٹیمپریچر ہوگا اتنی سلو چارجنگ ہوتی ہے اور جتنا لو ہوگا اتنی اچھی ہوتی ہے اگر زیادہ لو ہوتا ہے تو چارجنگ خراب ہو جاتی ہے چارجنگ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر اوورال دیکھا جائے تو اس اپڈیٹ کے بعد میں سامسنگ نے اپنے اے فیفٹی کے اندر کچھ تو انپرویمنٹ کیے ہیں بٹ ہو سکتا ہے کچھ گلیچ بھی کریٹ ہوگا کچھ بگ کریٹ ہوگئے ہوں جس کی ویہی سے جو سامسنگ کے اے فیفٹی ہے چارجنگ ہوتے وقت کافی ہیٹ ہوتا ہے اور ہیٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ جو چارجنگ فور اگزامپل 35 منٹ میں اگر 45 پرسنٹ چارج ہوتا ہے تو 35 منٹ میں 33 یا 30 پرسنٹ چارج ہوتا ہے تو یہ کافی میجر پولوم ہے اور اس سے جو ہے فاسٹ چارجنگ پر کافی افیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس فاسٹ چارجنگ کو آف کر دیں تو ہاں تھوڑا سا ٹیمپریچر نورمل رہے گا بٹ اگر فاسٹ چارجنگ ڈیسیبل کر دیں وہاں بھی پندرہ وقت کی فاسٹ چارجنگ ہے کوئی سپر فاسٹ تو فاسٹ چارجنگ ہے نہیں اس ڈیوائز کے اندر بٹ پھر بھی اگر ہم اس کو ٹن آف کر دیں تو ٹیمپریچر مینٹین لیتا ہے بٹ اگر ٹن آن کر کے کرتے ہیں تو کافی جو ہے ہائی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے بیٹری کا اب یہ میرے ساتھ میں جب سے ہو رہا ہے جب سے میں نے اکٹوبر کا سیکیوریڈی پیچ انسٹال کر رہا ہے اس کے بعد سے مجھے پرابلم آئی تھی اس سے پہلے میں نے اس کی بیٹری کو ریپلیس کر رہا ہے تو کافی کمال کا بیٹری بیگ اپ اور کافی کمال کی چارجنگ سپیڈ دیکھنے کو ملے رہی تھی بٹ اب یہ پرابلم آنے سٹارٹ ہو گئے مجھے اگر آپ کی ڈیوائز کے اندر بھی یہ پرابلم آ رہی ہے تو مجھے ضرور بتانے نیچے کمنٹ کر کے اور دیکھتے ہیں کہ سیمسنگ نومبر سیکیوریڈی پیچ کے ساتھ میں اس پرابلم کو فکس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ سیمسنگ جتنا جلدی ہو سے اس پرابلم کو فکس کر دے اس کا ہیٹنگ ایشیوز پہلے کا مقابلہ ٹھیک ہیں بٹ کمپلیٹ فکس نہیں ہوئے ہیٹنگ ایشیوز فکس ہو جائیں بیٹری کی جو پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو بھائی مزا آ جائے گا ویٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فلال کی ویڈیو میں یہی تھا اور آپ میں سے کافی سارے لوگ مجھے بھی بتا رہے تھے کہ نیٹ وک پرابلم بھی سٹل آ رہی ہیں اسپیشلی آئی ڈیے کے ساتھ میں اب میں نے آئی ڈیے کے ساتھ میں ٹیسٹ تو کر رہا تھا مجھے اتنا کچھ خاص تو لگا نہیں مجھے پرابلم بٹ میں اس کو پر ڈیٹی کری ویڈیو بنانے کی سوچ رہوں اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دو میں سارے سیمز جتنے بھی ہیں میرے پاس سبھی کو ٹرائے کروں گا اپنے ڈیوائس کے اندر آپ کو دیکھاؤں گا کہ نیٹ سپیڈ اور ووز سکولنگ سبھی ٹیسٹ کر کے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو بتانے چیز کمنٹ کر کے اور یہ ہی تا آج کی سوڈیو میں میں ملتا ہوں آپ سے کسی تھی اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں سوڈیو میں سوڈیو میں سوڈیو 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 سوڈیو